مراد ثانی اپنے والد سلطان محمد کی وفات کے بعد 1421 اسوی میں تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی لیکن اس کم سینی کے باوجود وہ ایک عظیم حکمران ثابت ہوا مراد جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہا جن کا سرگنا اس کا چچا مصطفیٰ تھا ان سازشوں اور بغاوتوں کے پیچھے بیز نتینی حکمران مانویل ثانی کا ہاتھ تھا مراد کے چچا مصطفیٰ کو یہی شخص ہر طرح کی امداد پہنچا رہا تھا سلطان مراد نے اس سازش کو کچلتے ہوئے اپنے چچا کو گرفتار کیا اور فانسی کی سزا دی اس کے بعد بھی مانویل ثانی سلطنت عثمانی کے خلاف سازشیں کرتا رہا اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورغلایا اور اسے اپنا آلہ کار بنایا لیکن سلطان مراد نے جلد ہی اس سازش اور بغاوت کو کچل دیا اور بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلو نیک شہر پر دھاوا بول دیا مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی حکمران کے بس کی بات نہ تھی مارچ 1431 کو شہر فتح ہوا اور ہمیشہ کے لیے دولت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا سلطان مراد نے بلکان میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی کلہ کمہ کیا آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام نصیب ہو سو اس غرص سے سلطان مراد لشکر لے کر ولاشیہ کی طرف روانہ ہوا ولاشیہ والوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضا مندی ظاہر کی سربیہ کے بادشاہ نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان میں عثمانی اقتدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور تھوڑے عرصے میں البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگی کر لیا عثمانی 1431 میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے مگر شمالی البانیہ میں عثمانیوں کو شدید مضاحمت اور سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اس پسپائی میں عثمانی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 1438 میں شکست دی اور ان کے ستر ہزار فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیہ کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھے لیکن اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے بہت جلد ایک بڑا سلیبی معاہدہ عمل میں آیا جس کی پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیہ، افلاق اور جنیوہ شامل تھے اس معاہدے کا مقصد عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کرنا تھا اس معاہدے میں جرمنی اور سلوہ کی فوجیں بھی شامل تھیں ان اتحادی سلیبی فوجوں کی قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل یوہنہ ہنیادی کے سپورت کی گئی ہنیادی نے سلیبی فوج کی قیادت کرتے ہوئے عثمانیوں پر حملہ کیا اور 1442 میں عثمانی فوجیوں کو پیدر پہ دو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا عثمانیوں نے مجبوراً سلوہ کی پیشکش کی اور جولائی 1444 میں 20 سال کے لیے سلوہ کا معاہدہ لکھا گیا عیسائیوں نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کی قسم کھائی کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے سلطان مراد یہ معاہدہ کر کے انازول کی طرف پلٹا اسی اثنہ میں اسے اپنے بیٹے کی موت کی خبر پہنچی سلطان مراد کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور اس نے اقتدار اپنے دوسرے بیٹے محمد کو سونپ دیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی محمد کی عمر صرف چودہ برس تھی کم عمری کی وجہ سے تجربہ کر لوگوں کی ٹیم اس کے ساتھ کر دی گئی سلطان مراد مغنیسیہ چلا گیا تاکہ باقی عمر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزارے تھوڑے عرصے بعد عیسائیوں نے معاہدہ توڑ دیا اس جسارت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نو عمر بچے کے سپورد کر دیا تھا جب نصرانی فوجیوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیہ کی طرف بڑھے تو فوراں سلطان مراد کی خدمت میں قاسد روانہ کیے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آئیں سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور بڑی تیجی سے ایڈیا نوپل پہنچا خوفناک جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا یہ مارکہ کوسوہ کے میدانی علاقوں میں 1448 کو شروع ہوا اور تین دن تک رہا اس جنگ کے بعد سلطان مراد دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر مغنیسیہ چلا گیا جس طرح ایک شہر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھاڈ میں واپس چلا جاتا ہے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریا نوپل میں عثمانی لشکر کے ایک حصے میں بغاوت کر دی شہروں کو لوٹا لوگوں کو قتل کیا ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطنت کے مشیروں نے دوبارہ سلطان سے درخواست دی کہ وہ خود معاملے کو سنبھالیں سلطان مراد کو دوبارہ آنا پڑا اس نے آتے ہی حالات کو سنبھال لیا باگی فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر اعتاد خم کر لیا سلطان نے اپنے بیٹوں کو مغنیسیہ کا حاکم بنا دیا اس کے بعد آخر دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی سلطان ایڈلیا نوپل کے محل میں سنتالیس سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنی وسیحت کے مطابق بورسہ کی جامعہ مسجد مراد کے پہلو میں دفن ہوا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وسیحت کی کہ مجھے جمعہ کے دن دفن کرنا میری قبر پر مقبرانہ بنانا قبر کے اردگیرد کمرے بنانا جہاں حفاظ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کریں ان کی وسیحت پر عمل کیا گیا انہیں جمعہ کے دن دفن کیا گیا نیز حفاظ کے لئے کمرے بھی تعمیر کیے گئے موسیقی موسیقی